سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے محبت اور پیار اور عقیدت اور نسبت ہوتی ہے اس کا اظہار کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کس رب سے اس کا ذکر خیر کرتا ہے اور سننا پسند کرتا ہے عقیدت بھی ہو محبت بھی ہو نسبت بھی ہو اور جن کی شان میں سارا قرآن بھرا ہوا ہو جن کی محبت کے کسے صحابہ اکرام میں ضرب المثل ہوں جن کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ تھکتی ہو جو صرف صدیق نہیں بلکہ اصداقہ ہے وہ صدیقوں کا امام ہے وہ جو صابق نہیں بلکہ اصباقہ ہے وہ سب میں اول ہے وہ صرف رحیم نہیں بلکہ ارحم ہے جس کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اور پھر صدیق اقبر کا لقب دیا جن کو عطیق کا بھی لقب سرکار نے دیا کہ جس کے لئے اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے جہنم سے دور کر کے جنت جس کے آنکھ میں لکھ دی ہے میرے صحابہ میں اگر زمین پہ چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو